بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و علیہ و صحابہ وسلم تسلیمہ چوتھا باب نماز کے حکم کے بیان میں نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچھ اہل سے پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھلنے والی ہے نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لیے فراخ ہوتے ہیں اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبعی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوکی غفلت اور غیر اللہ کے ساتھ قلب کو ایک قسم کا علاقہ ہو کر قدورت ہوتی ہے لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل کچھ اہل سے ان کے قلوب کو پاک کر دیتی ہے اور خالص حضوری ان کے مرتبے کے موافق محسر ہو جاتی ہے اور جب اغیار کے پردے دل سے اٹھ گئے ہوں اور موانے مرتفع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے راز ان کے دلوں پر نماز میں کھلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کرنے کا محل بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے پر ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لیے فراخ ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباز اور گھبراہت ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نماز میں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن کا وہ دلوں کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے جب حق جلہ وعلا نے عبادت سے تیری طاعت و گرانی معلوم کی تو رنگ برنگ کے عبادتیں تیرے لیے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو تجھ کو اس سے منع فرما دیا اس لیے کہ تیرا قصد کامل نماز ادا کرنے کا ہو نہ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا فائدہ جاننا چاہیے کہ انسان ضعیف البنیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اس سے اکتا جاتا ہے اور وہ کام گرہ معلوم ہونے رکھتا ہے اور مختلف کاموں میں دل بہلا رہتا ہے اور ان کو انجام کو پہنچا جاتا ہے اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حق طالع کی بندگی میں ہر وقت لگا رہنا بندے کا فرض ہے پس جب یہ حالت اس انسان کی ٹھہری تو اللہ تعالی نے رنگ برنگ کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دائما نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتا نہ جاویں مثلا اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہو پڑھو تو یقینا بندے اس سے گھبرا جاتے اور اب بندے کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز، تلاوت، قرآن، حج، زکاة، قربانی، روزہ، ذکر وغیرہ نو بنو کی عبادتیں مقرر فرما دیں کہ بندوں کا دل نہ اکتاوے کہ ہر عبادت کی شان اور ذوق جدہ گانا ہے پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول لہے اور گناری بھی کچھ نہیں ورنہ اکتا کر چھوڑ بیٹھتے دوسری خصلت انسان کے اندر اکتانے کے مقابلے میں حرس اور شوق کی ہے جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تب بھی کام بگڑ جاتا ہے مثلا کہیں جانے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے ضروری کام وہاں جانے کے متعلق خراب ہو جائیں گے پس جب شدت سے حرس نماز کی ہوگی تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا مثلا شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضوحی نہ کرے گا یا قرآن جلی جلی پڑھے گا اور اس میں تدبر اور خشونہ ہوگا جب یہ صفت انسان میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرس و عجلت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑھنے کی خصلت اور بجائے اور خاص خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائے تاکہ بندے کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجے کی ادا ہو جلدی اور حرس میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنا لے اس لئے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نماز میں بڑا فرق ہے ہر نماز پڑھنے والا کامل درجے کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے تیرہ ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر امداد ثواب بڑھا دی یعنی پچاس سے پانچ کر دی اور پچاس کا ثواب پانچ میں کر دیا فائدہ نماز شبہ مہراج میں فرض ہوئی ہے اول اول پچاس نمازیں فرض ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار درخواست پر پچاس سے پانچ باقی رہیں اور پہتالیس کم ہو گئیں یہ کم ہونا بوجہ ہمارے زوف کے ہوا کہ ہم پچاس وقت کی نماز پر مداومت نہ کر سکتے لیکن انسان اس کے فضل کا محتاج ہے اس لئے ثواب پچاسی کا قائم رہا تیرے لئے طاعات کو اوقات معینہ کے ساتھ اس لئے مقید کر دیا تاکہ کسل اور لیتا ولعل تجھ کو مانے نہ ہو اور وقت فراخ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کبھی تیرے لئے باقی رہے فائدہ جو عبادات بندے پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرمائے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہیں ورنہ فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مثلا نماز کے اوقات کو معینہ کیا جاتا اور ہماری رائے پر چھوڑ دیا جاتا کہ جب چاہے پڑھ لیں تو سستی اور کسر لاحق ہوتی اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کئی ماہ کی ایک دو دن میں پڑھ لیں گے جلدی ہی کیا ہے تو اس طور سے وہ عبادت فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز کا مقرر فرمایا وہ ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پڑھنا ضروری ہو گیا کہ اگر آتے ہی وقت کے نہ پڑھیں تو قضا ہو جائے بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی ہمارا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں اس میں یہ فائدہ اور حکمت ہے کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور اتمنان سے نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے افکار اور خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں بلکل تنگ وقت معین ہونے سے یہ حکمت فوت ہو جاتی اور وقت آنے پر جس طرح بن پڑتا خواہ اتمنان اور فراغ قلب ہو یا نہ ہو پڑھنا پڑتا تو اس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور قلب حاصل نہ ہوتا جب حق جلہ وعلا نے اپنے بندوں کی کوتاہی وظائف عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت کو ان پر واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہاں کا تیرہ پروردگار ان لوگوں سے زیادہ ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں پہنچے جاتے ہیں جنت میں بھیجے جاتے ہیں فائدہ جاننا چاہیے کہ بندوں کے ذمہ حق تعالی کی بندگی اور اظہار عبودیت ہر حال میں عقلا ضروری اور فرض تھی خواہ عبادت کو اللہ تعالی ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے اس لئے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالی نے اپنے بندگی کے وضائف ادا کرنے اور عبادت کے واسطے اٹھنے میں کوتاہی اور سستی اور کاہلی دیکھی تو غایت رحمت سے ان پر اپنی طاعت کو واجب فرما دیا اور عبادت اور اطاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سرکشوں اور نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرائیا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قیدی کے گلے میں ڈالے جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جس طرف چاہے اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالی نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے سستی کرنے والوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی عائل رحمت و شفقت ہے جیسے بچے کو اس کا ولی ناشائستہ حرکات پر عدب دیتا ہے اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اس کو مطلق انعلان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے تو اس بچے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور ناشائستہ اتوار کو چھوڑنا پڑتا ہے خواہ اس کا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالی تعجب فرماتے ہیں یعنی یہ بات عجیب ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں مگر چونکہ ان پر واجب کر دئے گئے ہیں اس لئے خلاف اپنی طبیعت کے ان کو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں تجھ پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہے لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرمانا در حقیقت میں جنت میں جانے کو لازم کر دینا ہے سبحان اللہ کیا رحمت ہے مسنف نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جعلت قررت عینی فی الصلاح کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ اور نصیب ہے بے شک مشاہدہ جلال و جمال حق متعال کے ساتھ آنکھ کی تھندک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جلہ وعلہ کے عرفان کی قدر کے موافق ہوتا ہے اور کسی کا عرفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے تو کسی کی آنکھ کی تھندک بھی آپ کی آنکھ کی تھندک کے برابر نہ ہوگی اور یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میں آپ کی خنکی چشم بمشاہدہ جلال مشہود جلہ وعلہ سے ہے اس کی ویہ وجہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرصاد میں لفظ فی الصلاح فرما کر اس طرف ایمہ فرمایا ہے اور لفظ بس صلاح اس لئے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خنکی بغیر اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور کیوں کر ہو سکتی ہے آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں اور آپ اور اپنے ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گوئے تو اس کو دیکھ رہا ہے کے ساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کرنے کا عمر فرماتے ہیں اور رؤیت حق جلہ وعلا کے ساتھ اس کے معصبہ کا مشاہدہ عمر محال ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آنکھ کی خنکی کا ہونا کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کے کے فضل اور اسی کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہیے تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبر کرنے والے کے لئے یہی آیت شریفہ اس کے جواب کی طرف مشیر ہے اس لئے کہ یہ فرمایا ہے کہ اسی پر لوگ خوش ہوں اور یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہو حاصل مطلب یہ کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان پر خوش ہو دوسری آیت میں بطور اشارے کے ہے تو کہ اللہ یعنی اسی کے ساتھ خوش ہوتا ہوں پھر ان کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوا چھوڑ دے فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصاد ہے یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے یعنی نماز میں مجھ کو نہایت لذت اور سرور ہوتا ہے مصنف رحم اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ ہی کو حاصل تھا یا کسی رحم اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی تھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نماز میں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہود یعنی حق تعالیٰ کی جس قدر معرفت کسی بندے کو نصیب ہوگی اسی قدر اس کو نماز میں لذت ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھ کر ہے تو نماز میں آپ کی لذت اور آنکھ کی خنقی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی حاصل جواب کا یہ ہے کہ تھنڈک اور لذت نماز کی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے فرق اس خدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی تھنڈک اور لذت آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مرتبے کے موافق ہے اور اور یہ آنکھ کی تھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کو نفسانی و شیطانی وسوسے نہ آتے ہوں اور جو شخص خیالات اور وساوث میں مبتلا ہو تو اس کو تھنڈک اور لذت نہیں آتی اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کو نماز میں مشاہدہ حق جلہ و علیہ سے تھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ اور حضوری سے مجھ کو لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمائے کہ نماز سے میری آنکھ کی تھنڈک ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کی آنکھ کو تھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے اور آپ کی آنکھ کی تھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے اور آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کو ہدایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو اور یہ مرتبہ جب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقا نظر علیدہ ہو جاتی ہے حتی کہ اپنا فعل اور وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز خود فعل بندے کا ہے تو یہ بھی ماں سوا میں داخل ہو کر بندے کی نظر بصیرت سے علیدہ ہو جاتی ہے تو اس وقت آنکھ کی تھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضور سے ہوتی ہے اگر کوئی اس پر شبہ کرے کہ آنکھ کی تھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے اس لئے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہوں تو نماز بھی اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس میں کیا حراج ہے تو کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل اللہ ثم مذرهم فی خوض هم یلعبون یعنی آپ فرما دیجئے اللہ یعنی میں تو اللہ کے ساتھ خوش گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان قلب کے لئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں ہے جس کے ساتھ صفات الہی اور نعمہ شناسی کے میدان میں داخل ہوں فائدہ جاننا چاہئے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی اور خالق تعالیٰ شانہوں کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو لا مخال طالب خالق تعالیٰ شانہوں کی طرف طالب خالق تعالیٰ شانہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لئے قلب کے لئے قرب خداوندی میں کوئی شئے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ دفن نہیں ہوتا اس کا نشون کامل نہیں ہوتا فائدہ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہو اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیز اسی کی فرح ہے کہ انسان شہرت اور ناموری کا طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے راستے کے لئے رہزن ہے اور اخلاص و صدقے بلکر خلاف ہے اس لئے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ خدای بڑائی تو خدا تعالی ہی کا حق ہے پس بندے کا کام غلامی اور مولا حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمنامی اور خواری جو مشابہ زمین کے ہیں میں اپنے وجود کو دفن کر دے یعنی اپنے آپ کو گمنام اور خوار بنا دے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نا شنو ما نہیں پاتا اسی طرح جو انسان گمنامی کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کی محبت میں رہے اس کے نفس کے کمالات کی تکمین نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کثیف پردوں میں اس لئے چھپایا تاکہ اظہار کی زلت سے محفوظ رہے اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے فائدہ جاننا چاہئے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کی دولت سے مشرف ہیں ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بے شمار ہوئے ہیں اور ان کے دل ان انوار سے منور رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات مثل کھانے پینے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے کثیف پردوں میں چھپا کر رکھا کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے بلتے جلتے اور تمام معاملات دنیا بھی کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی معاملات کرتے ہیں کوئی آڑ میں آڑ میں سے ان انوار کو تار جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ ان کی ظاہری نظر ان پردوں تک ہی رہ جاتی ہے آگے نفوذ نہیں کرتی اور وہ یہی کہتے ہیں جیسا کہ کفار انبیاء کی شان میں کہا کرتے تھے یعنی تم تو ہم جیسے نام اور عزمت محفوظ رہے اور اظہار کی ذلت سے وہ مسؤون رہے اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر ان کا تذکرہ نہ ہو اس لئے کہ ہر قص و ناکس کی زبان پر وہ پردہ نشین انوار آنے لگیں اور ظاہر ہو جائیں تو یہ عمر غیرت الہیہ کے خلاف ہے جیسے پردہ نشین عفیفہ حسینہ ہوتی ہے کہ غایت تسطر اور حجاب میں ہونے کی وجہ سے اس کا زبان سے نام بھی لینا اس کے لئے پردہ دری ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفی کے خلاف ہے اگر یہ عمر نہ ہوتا تو کامل ظہور ان ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ ظاہری حالات کے پردے بھی ظاہر بینوں کی نظر سے غائب ہو جاتے پاک ہے وہ ذات جس نے معارف و اسرار الہی خاص سکھ کو اصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی جو اپنے خاص بندوں کو اسرار و معارفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا اس دولت کو عوام کے نظروں سے چھپایا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار پر ان کی بشریت کے اصاف جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے چونکہ یہ چھپانا ایک نہائیت عجیب عمر ہے کہ باوجود اس کے ان کے معارف و اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجے کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شما کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور مشرق و مغرب تک اس کا ایک شما کا نور پھیل جائے مگر کیا عجب قدرت ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزے میں چھپا دیا یعنی انسان جو کہ ایک مشتخاق ہے اس میں اس کو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشتخاق یا اس کے عوارز چلنا پھرنا تجارت و زراد کرنا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کونسی بات ہے اس لئے بطور تعجب مسننف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس عزمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلا دے تو اس کو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرما دیا اور عبودیت کے آثار بندے کے وہ حالات ہیں جو بندے کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے ہماری فقر و فاقہ تنگ دستی مسائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لا محالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان مسائب کے ظائل ہونے کی دعا کرتا ہے گرگلاتا ہے اور اس وقت اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رب ہے جو مجھ سے قوت میں پہر میں غلبہ میں ہر عمر میں بڑھ کر ہے تو کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان اثار و احوال سے فرمایا اگر یہ اثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی منمانی خواہش پہ رہتا تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی اور اس معارفت کی دولت بندے کو نصیب نہ ہوتی تنزیہ یہ ہے کہ اُس ذات پاک کے واسطے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہیابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہیابی کا طریقہ ٹھہرایا اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا فائدہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے حیوانات نباتات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات عالی باوجود غائد ظہور ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کور فہموں نے تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اس کی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور جن پر فضل خاص متوجہ ہوا ان کو اپنی معارفت کا حصہ بھی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ کی معارفت حاصل ہونے کا ذریعہ اور رستہ اور اس کی بارگاہ تک رائعہ بھی کا طریقہ پس اسی کا فضل خاص ہے کوئی دوسرا ذریعہ سبب نہیں ہے اس کے بعد سمجھو کہ مسنف رحمت اللہ علیہ بطور تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاکی اسی کے واسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معارفت کا ٹھہرایا ہے وہی طریقہ اپنے اولیاء کی معارفت کا رکھا اس لیے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردے میں چھپایا اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھہرایا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معارفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا کہ جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے نہ ہر شخص کو معارفت الہی نصیب ہوتی ہے اور نہ ہر شخص کو اس کے اولیاء کی معارفت کی رہیابی ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معارفت سے ولی کی معارفت سخت تر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے اور ولی اوروں کی طرح سب کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے نکاح کرتا ہے معاملات دنیاوی کرتا ہے اس کا پہچاننا بہت مشکل ہے آگے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے اور اس کا کیسا فضل ہے فرمائی کہ جس کو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچائے اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت ہے اس عمر کی کہ اس کو اللہ تعالی چاہتا ہے اور اس کو معرفت اپنی نصیب فرمائے گا چھٹا باب وقت کی رعایت اور اس کو غریمت جاننے کے بیان بقدر ایک سانس کے بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لئے خدا کا معصیت انعام یا ابتلہ ظاہر ہوتا فائدہ جو سازمی انسان کو آتا ہے اس میں اقتالہ نے جو عمر انسان کے لئے مقدر فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا خواہ وہ عمر طاعت ہو یا معصیت نعمت ہو یا مصیبت غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں حالت ہر وقت رہتی ہے اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق یہ ہے کہ شکر کرے اور مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ سبر کرے پس مندے کو لازم ہے کہ ہر سانس پر سابر و شاکر بنا رہے اور ایک منٹ بھی اپنا زائنہ کرے اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداش سے جس حال میں تجھ کو ٹھرا رکھا ہے جدا کر دے گا فائدہ سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور معاصی سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیاوی اشغال و افکار کی قدورت اس پر غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اس کی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے اور الجن میں پڑتا ہے اور ان قدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا وقت بہت سا صرف ہو جاتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے کہ ان قدورات سے خلاصی ہو تو ذکر میں مشغول ہوں تو ایسے سالک کے لئے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی معصی واللہ سے خالی ہونے کے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ جس حال میں تجھ کو مربی حقیقی نے ٹھہرا رکھا ہے یعنی تجھ پر جو حال اس وقت ظلمت و قدورت کی نو سے وارد ہے اور اس میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک وقت ہے اس وقت میں اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ قدورت جاتی رہے تو ذکر میں مشغول ہوں گا تو یہ عمر تجھ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگداز سے جدا کر دے گا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہوگا بس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان قدورات سے خالی ملے گا اور سمجھ لے کہ یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں پس ظلمت وقدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولا میں مشغول رہ سہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے اور جب یہ علم راسق ہو جاتا ہے تو قدورت تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا انکدورات کا معالجہ ہے یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جب شیخ کے اس ارشاد کو سالک زاکر شاغل کے لئے کہا جا ہوئے اور جو لوگ دنیا میں مفتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں فسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلا فلا کام ہم کر لیں تو پھر فراغت سے یاد الہی میں مسئول ہوں جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمناوں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں اسی تمنا اور ارادے ہی میں ساری بجا آوری اعمال کو تیرا فارغ وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی ہماقت وں سے ہے فائدہ یہ فقرہ بھی پہلے ہی مضمون کی ہم معنی خلاص یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھڑوں کا تو کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فارغ اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہوں گا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی ہماقت ہے اور کسل ہے جو وقت موجود ہے اس کو تو برباد کرتا ہے اور آئندہ وقت جس کا حال معلوم نہیں ہے کہ میسر ہوگا یا نہیں منتظر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا دفعتا آجاتی ہے بس عاقل وہ ہے کہ جو وقت اس کو میسر ہے اس کو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ نہ ٹالے اور فراغ کا منتظر نہ رہے اس لیے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے ان دندوں کو بھی چلنے دے اگر مباہ ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرے اور اگر ناجائز ہوں تو اسی وقت ترک کر دے جس قدر تجھ پر عقاد میں حقوق واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلات و صلات کے ہیں فوت ہو جائیں تو ان کی قضہ ممکن ہے اور معاملات باطنہ واردات قلبیہ جو عقاد کے حقوق ہے کی قضہ کس طرح ممکن نہیں ہے اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس میں بجز خدا تعالی شانوحوں کا حق جدید یا عمر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں جو حق اللہ ہے حق اللہ ہے عدا نہیں کر سکتا تو غیر کا قسم کیوں کر عدا کر سکے گا فائدہ جاننا چاہئے کہ بندے کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادت ہیں ایک تو وہ حقوق جو عوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزے کا نماز کا ایک خاص وقت ہے اور روزے کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائے مثلا نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو عدا کر لیں دوسری قسم عوقات کے حقوق ہیں یہ قسم حقوق کی ایسی ہے کہ ہر وقت ہی اس کا کوئی وقت معین نہیں اس لیے کہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہے اور وقت سے مراد بندے کے وہ حالات ہیں جو نوبہ بنوبہ ہر وقت اس کے اوپر وارد رہتے ہیں ان حالات کی چار قسم ہیں نعمت مصیبت طاعت معصیت اس لیے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ حال کا حق صبر عبادت وطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور معصیت میں توبہ وستغفار وندامت بس کوئی وقت ایسا نہیں نکلے گا کہ اس میں بندے کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جا تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ قضا قضا کے لئے تجویز کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور محکم یعنی عبادت لازم ہے اس لیے کہ اس وقت میں بھی چار حالت وں خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کروگے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق فوت ہو جائے گا غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں پس بندے کو لازم ہے کہ حق کے وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق کے وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اگر ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونے یہی معنی ہے کہ حقوق حقوق وقت ادا کرے عمر گزشتہ کا عوض نہیں اور عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے فائدہ انسان کی جو عمر گزر گئی ہے اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ گزری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت میسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا وما فیہ بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت عبدی حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ صالحین اپنے انفاس کی ریائیت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو سعاد بندے پر غفلت میں گزری ہے وہ اس کے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی تو تمام شواغل سے خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ نہ ہو اور موانع جیسے معاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولا کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف و معمور ہے اس کو لازم ہے کہ دنیا کے دھندوں کو پسے پش ڈالے اور قدر ضرورت پر اکتفا کر اور وقت نکال کر اپنے مولا کی فرصت نہ تھی اور جس کو دنیا کا کوئی شغل نہیں ہے وجہ معاش اس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے بے فکر بنایا ہے اور باوجود فارغ ہونے کے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد بھی نہ لگا اور وقت کو برباد کیا اور یا موانے اور رکاوٹے تو ہیں لیکن بہت کم ہیں وقت بہت خالی ملتا ہے لیکن اس پر بھی متوجہ الاللہ نہ ہوا اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا میں دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی شئے حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لہو العب اور جھوٹی اور دھوکے کی پونجی میں عمر کھو دی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے کہ افسوس ہے اس کے حال پر کہ اس کو وقت کی بے بہا دولت ملی اور اس کو اس نے ضائع کیا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين